شویر احمد آوان افیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ نوٹیفکیشن کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہیں اور آج پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئر میں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ریزلٹس یا سیشن کا سٹارٹ اور انڈ کب ہوگا جو پارٹ ون ہے ایس ایس سی پارٹ ون میٹرک کی بات کی جاری ہے کہ میٹرک کا سیشن کب سٹارٹ کیا جائے گا اور ٹونٹی ٹونٹی تھری سے ریلیونٹ انہوں نے ایک امپورٹنٹ نو سیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹھونٹی ٹھونٹی تک تھا اس کی جو سٹارٹنگ سیشن تھا وہ ٹین موان اوون ٹونٹی تھری سے ہوا اور سیبون ٹین موان ٹونٹ تک ان کے جو ایکزام سے وہ کمپلیٹ ہوئے اسی طرح نائند ہے کے پھر ایٹین سے لے کے نائیٹین فائیو تک ان کی ایکزام کو پہ کمپلیٹ ہوئے اور انitating ہے نائند ہے تینتہ ل跡 کے وہ چین کلاس پہنی تک ہوتا رہا ہے پر اپنے سلیں ریلی ایکزام سے نوازہ رہا ہے 30 1 جولائی 2023 کو کلاس 10 کا ریزلٹ آناؤنس ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر اس کے بعد جو کلاس برشتی ہے وہ کلاس 9 ہے جس کا سیشن 2020 2 سے 24 ہے یعنی کہ کرنٹ جو 9 ہے جو 10 میں موجود ہے اس کے جو ریزلٹ کی ڈیکلیریشن دیٹ ہے وہ 22 آف اگرز 2023 کو اس کا ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا سو یہ ریزلٹ کی ڈیکلیریشنز ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو سیشن کے اناؤنس پر بھی کر دی گئی ہے جو نیو سیشن ہے جو میرے پاس کلاس 10 ہے جو 9 سے 10 میں پرموٹ ہوئی ہے جس کا ریزلٹ 22 آف اگرزٹ کو آنے چاہ رہا ہے اس کا جو سیشن سٹارٹ کیا گیا ہے وہ 1 اپلیل 2023 کو سیشن کو سٹارٹ کیا جائے گا سیشن کا جو انڈ ہے سیشن انڈ ڈیٹ ہے وہ 31 آف مارچ 2023 کو کیا جائے گا اور اس طرح ڈیٹ آف کمنسمنٹ ہے وہ 1 3 2024 یعنی کہ مارچ کے بالکل سٹارٹ میں اس کے اگزیم سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں سو یہ ڈیٹ آف کمنسمنٹ ہے اس لیے یہ سیشن جو ہے وہ اپنی روٹین پر آ چکا ہے کوویڈ میں جو سیشن ڈسٹرب ہوئے تھے ویورز وہ سیشنز اپنی روٹین پر آ چکے ہیں آج تک کے لیے پروفیسر شویر وحمد آوان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے بیسٹ آف لگ